جی جناب کیا ہے آپ کے اچھا مارکٹ میں کافی آپٹیمزم اس وقت پھیلا ہوا ہے ریٹ کٹ کے حوالے سے یعنی کہ ایک نیرٹیو یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ کینیڈین ایکانومی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی اس لیول کے انٹریسٹ ریٹ کو تو ریٹ کٹ مزید ہونے چاہیے اور اس کی میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ ایک آرٹیکل آج چھپا ہے بین این بلون برگ کی اوہ سائٹ کے اوپر جس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کس طرح جو ہیں بینکس جو پک بینکس ہیں ان کو ضرورت ہے ریٹ کٹس کی یعنی کہ یہ جو نیرٹیو پوشت کیا جا رہا ہے یہ آ رہا ہے بے سٹریٹ کی طرف سے بے سٹریٹ سے مراد کون ہے بگ سکس بینکس اس کے علاوہ جو ہیچ فنڈ اونرز ہیں جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں جو پیسہ موف کرتے ہیں مارکٹ کے اندر دے نیڈ انٹریسٹ ریٹ کٹس ان اونرر ٹو میک مینی اس کی مثال یہ ہے کہ اسی آرٹیکل میں ایک چارڈ ہے جس میں کہ انہوں نے کمپیر کیا ہے جو بینکنگ سٹاکس ہیں بیگ سکس بینکس کینیڈا کے جو ہیں ان کی سٹاکس پرفارمنس اور اس کو انہوں نے کمپیر کیا ہے ایس این ایم پی ٹی ایس ایکس کمپوزٹ انڈیکس کے ساتھ تو آف کورس جو بینکنگ سٹاکس ہیں وہ انڈر پرفارم کر رہے ہیں تو اس سے اندازت آپ لگا سکتے ہیں کہ جو بینکرز ہیں وہ پریشان ہیں کہ بھائی بینکنگ سٹاکس جو وہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو ایک اس کا جو حل ان کے سامنے ہے وہ ہے انٹرس ریٹ کٹ تو جو نیرٹیف پوشٹ کیا جا رہا ہے وہ بینکرز کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور اس کا جو سب سے اگر ریٹ کٹ ہوتے بھی ہیں تو سب سے بڑا فائدہ کس ہوگا بینکرز کا ہوگا ایک عام آدمی کو اتنا بہتا فائدہ نہیں ہوگا اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس ملک کو بینکرز چلاتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ فائنس کی بات آتی ہے تو جو بڑے بگ سکس بینکس ہیں نا دے کنٹرول تشو دیکھے یہ آپ کا فائنس مینسٹر یا پریزیڈن یا پرائم مینسٹر کچھ نہیں کرتا فائنس کے جہاں تک ڈیلنگ ہوتی ہے بینکس کنٹرول دوس ڈیسیجنز یو ایس میں بھی یہی ساب کتاب ہے فیڈرلی زرف جو ہے وہ کہنے کو تو انڈیپینڈڈ ہے لیکن اگر آپ کو ریسارج کریں گے نا تو آپ کو پچھلے گا کہ جو بڑے بڑے بینک ہیں نا جی پی مورگن ویالس فراغو اور بینک آف امریکہ they own federal reserve they are really the shareholders of federal reserve تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے بڑے بینکس جو ہیں یو ایس کو بھی رن کرتے ہیں کینڈا میں بھی یہی ساب کتاب ہے تو ریٹ کٹس کا جو نیریٹیف پوش ہو رہا ہے وہ آ رہا ہے بینکرز کی طرف سے اچھا possible ہے کہ ریٹ کٹ ہو جائے جون میں ہو سکتا ہے بہتکل ہو سکتا ہے لیکن 0.25% 0.5% سے ایک عام آدمی کو اتنا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوگا نہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے 30-40$ پر مند آپ کی مورگنشہ ہو جائے لیکن ان بینکرز کو definitely وائدہ ہوگا اور آسفی نے last week ایک statement جاری کی ہے اگر آپ کو نہیں پتا آسفی کو ہون ہے آسفی is basically the regulatory body of Canadian banking system اس کا جو abbreviation وہ ہے office of superintendent of financial institution اس طرح کچھ ہے تو ان کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے banking system کو regulate کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کی job ہے اب انہوں نے statement دی ہے last week کہ 76% outstanding mortgages جو ہیں وہ renew ہوں گی between today and 2026 ان کے مطابق اگر rates ایسے ہی رہتے ہیں تو جو یہ جو mortgages رجی نہیں ہوں گی ان کو payment shock ملے گا اگر ان کو payment shock ملے گا تو وہ جو households ہیں وہ اپنی ان کی جو discretionی spending ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ اگر انہوں نے ہزار ڈالر یا پندہ سو ڈالر سائیڈ میں رکھنا ہے mortgages بے کرنے کے لیے تو وہ پیسے پھر کئی اور خرشنی ہوں گے economy کے اندر تو اس کا مطلب economy میں contraction آئی گی تو بہت valid انہوں کا argument ہے لیکن یہ آسفی صاحب جو ہیں سو کیوں رہتے ہیں 2021 سے یعنی کہ 2021 سے تو market بنانا سو چکی تھی نا یعنی کہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اپنی primary residence میں سے equity نکال کے اس کو ایسا down payment انہوں نے pay کیا rental property کیلئے یعنی کہ آپ جب equity نکالتے ہیں تو you're basically taking new debt آپ debt لے کے اس کو as a down payment use کر رہے ہیں rental property کے لئے اور اس environment میں جبکہ آپ کے پاس ایک housing crisis موجود ہے market crazy ہو چکی ہے لوگ out bit کر رہے ہیں دوسرے کو اس case میں آسفی کی ذیمہ داری تھی کہ وہ آکے اپنا foot down کرتے کہ we will not 76% جو mortgages ہیں انہوں renew ہونا اور rates تو ایسی کیسی ہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا مطلب this is the incompetence at its peak خیر anyway جو narrative ہے وہ رہا ہے کہ rate cut ہوں گے جو market میں odds ہیں rate cuts کی جون میں وہ 60% تک چلے گئے ہو سکتا ہے ہو اور housing market کے boom میں کوئی اتنا خی چانس نہیں ہے 0.5 0.25% سے کوئی اتنا خاص رہنی پڑے گا تھوڑا narrative ہو سکتا shift ہو جائے buyers کا realtors pump کریں market کو اس کو ایسے ایک tool بنا کے use کر گئے لیکن یہ کہ نا market took off ہو جائے ایسی کوئی نہیں بھائی وہ ستے ہل چھل چلو 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 2021 or 2022 levels anyway پسند یہ چیئے کیجئے اکیج سبسکیب برکیجئے اور کمینت میں آلکھا کہ آپ کو کھا کھا کیونے والا ہے if you are an investor in the US and Canada or in Europe and you are considering investing into Dubai real market this video is for you because we have a platform called stake which allows you to invest into the residential market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment stake is built upon the concept of crowdfunding so it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio so you don't have to own the entire property you can be part of the pool that can actually own a piece of property a piece of real estate so that allows you to start with as low as 2000 dirhams and you can slowly ramp up so as you start investing into it you can not only own a bit of real estate but you also get a portion of the income to Dubai which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time so don't delay there is a link down there in the description if you click on this it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with and you can thank me later for the interaction guys just wanted to let you know that we have a team of realtors which is covering the entire GTA as well as some outside areas as well like Brent region where I am based of and I help out the clients in this region as well so if you have any needs with regards to real estate transactions buying selling investing renting let me know there is a link down there where you can book a one to one consulting call with me and we will be more than happy to help you out